سیٹے اپنے آپ میں بہت خاص یہاں پر مانی جاتی ہے جعوید نظر بنائے رکھئے گا آگے لوٹنگ ہے آپ کے پاس اور اس بیچ سی ایم یوگی عادت تینات نے ٹویٹ کر اپنے سرکار کے کام کو یہاں پر گنایا اپ لبدیاں گنائی انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں آگرہ میں دھائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کے راشن کارڈ بنائے گئے بینا بھید بھاو ہر پاتر کا کارڈ بنا یہ بی جو پی سرکاری ہے جس نے کورونا کی چنوٹ بیچ پندرہ کروڑ پردیش واسیوں کے لیے مفت راشن بھوجن کا سموچت پربند کیا اور ڈبل انجن کی سرکار تو راشن بھی ڈبل یوگی عادت تینات کا یہ ٹویٹ یہاں پر سامنے آیا اور اس سے پہلے یو پی کے بلند شہر میں چنا پرچار کے لیے پہنچے سی ایم یوگی عادت تینات نے سماج وادی پاتی کانگریس اور بی ایس پی تینوں پر ایک ساتھ نشانہ سادھا کانگریس ہو سپا ہو بسپا ہو تینوں ایک جھٹ ہیں کب تینوں ایک جھٹ ہو کر کے کارے کرتے ہیں تاب جب گریب کے حق پر ٹکیتی دالنی ہو اور آج ایک بڑی تصویر سیاسی میدان سے چنا پرچار پرسہر کو لے کا سامنے آنے والی ہے حالانکہ جہاں جہاں سمبودن جہاں جہاں سبھائیں دیے جا رہے ہیں وہاں پر ظاہر سی بات ہے پچھلی سرکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے پردیش کی سرکار کس طرح سے یہاں پر اپلبدیاں گنا رہی ہیں وہ تصویر بھی آپ کے سامنے اور اتر پردیش وردان سبھا چناو میں جیت حاصل کرنے کے لیے سبھی پارٹیاں پورا دمخم لگا رہی ہیں سماجوادی پارٹی کا ذکر کریں تو ادیاکش اکلیش یادب خود اس بات چناوی میدان میں ہیں لوگ یہاں سے چناو لڑتے رہے ہیں آشیرواد دیتے رہے ہیں یہاں کی جنتہ کی مانگ تھی اس لئے ماننی راشتی ادرجی نے اس کو سوکار کر کے پارٹی کی مانگ پر یہاں سے لڑنے کا نینے لیا ہے حالانکہ پورے اتر پردیش میں الیکشنوں لڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیا اتنا زیادہ یہاں پر وہ فوکس کر پائیں گے میں نے کہا یہ گھر کی سیٹ ہے یہاں کا ہر کارکرتہ ہر نیتہ اکلیش یادب ہے ماننی مولین سنگھ یادب ہے اور سب اس کو اپنا الیکشن مان کے لڑ رہے ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ اکلیشی سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ پورے پردیش کو جیتی ہے یہاں کی جنتہ یہاں کے چھتر کے لوگ سب سواگت کر رہے ہیں اور پوری طرح ساتھ ہے بی جی پی ابھی تک کوئی کنڈیڈیٹ اپنا نہیں لاپائی ہو دیور جی اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سوابہ ایک بات ہے یہاں ہمیشہ ہمارے نیتہ کارکرتہ جیتے رہے ہیں وہاں راستیت جی لڑیں گے تو لڑنے میں دکھت تو آئے گی دیکھیں گے کس کو لڑا پاتے ہیں وہ کسے تیار کرتے ہیں میرسان دیویر سنگھ تھے ایک بار پھر سے میں سیکورٹی آپ کو دکھاتا ہوں یہی سے ان کو گزرنا ہے یہی سے ان کو جانا ہے فیلحال یہاں میں تیاریا مکمل ہے تو دیکھیں سب سے بڑا دنگل سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یوپی ویدھان سبح چناو کو لے کر نظر آتا ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے جو بھی پارٹی سطح پر قابض ہوتی ہے وہ سیدھا دیش کی سطح پر قابض خونے کی کگار پر رہتی ہے کیونکہ ایک سب سے زیادہ سیٹے سب سے پاورفل راجنیتی اور راجنیتی کی جو سیاسی بیار ہے وہ یہی سے شروع ہوتے ہوئے دیش کے کئی کونوں تک جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے سیاست کا سوپہ سوموار اور اس میں یہ سب سے بڑی تصویریں لگاتا سامنے آ رہی ہیں اتر پر دیش ویدھان سبح چناو میں جیت حاصل کرنے کے لیے سب ہی پارٹیاں پورا دمخم زور آزمائش لگا رہی ہے سماج واتی پارٹی کے ادھاکشب اکلے شیادف خود ازبا چناوی میدان میں پورے جو خروش کے ساتھ اترے ہوئے ہیں پہلی بار ویدھان سبح چناو میں اترے اکلے شیادف مینپوری کی کرہل سیٹ سے چناو لڑیں گے اور اس کے لیے وہ آج دوپر اپنا نامانکن داخل کرنے بھی جائیں گے اکلے شیادف کے ساتھ زلے میں سماج واتی پارٹی کے تین اور امیدوار بھی رہیں گے مینپوری میں تیسرے چرن یعنی کی بیس فروری کو متدان ہونا ہے اکلے شیادف کرہل سیٹ کو چننے کے پیچھے کئی وجہ بتائی جاتی ہے کرہل سیٹ پر دیکھئے ایس پی کا دب دبا مانا جاتا ہے رہے ہیں اور انیس سو پچاسی میں اس سیٹ پر یادو ایمیلے ہی چنے گئے کرہل سیٹ پر یادو متداتا کی سنکھیا قریب 38 فیصد ہے ایسے میں یہ سیٹ سب سے سرکشت بتائی جاتی ہے میں سب سے پہلے دھنیوات دینا چاہتا ہوں مینپوری کی جنتہ کے اور یہاں کے بدھائک کا اور یہاں کے سنگھن کے لوگوں نے جنہیں موقع دیا ہے کہ آج میں کرہل سی شناؤ کے لیے نومینیشن کرنے جا رہا ہوں یہ چھیتر بلکل گھر کے پاس کا ایک گھر ہے نیتا جی کا اور سماجدادی پارٹی کا بہت پرانا رشتہ رہا ہے یہاں کے لوگوں نے سماجدادی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو کر کے ایک سکارات بک راجنیت کو آگے بڑھایا ہے ایک پرنگریسیب پولیٹکس کو ہمیشہ بڑھایا ہے اور مجھے امید ہے شناؤں میں جو نگیٹیب پولیٹکس کرتے ہیں جو نکارات مکس سوچ کے انہیں ہرائیں گے اور اتفضل سے ہٹائے گی بھی جنتا تو کرحل ویدھان سبھا سیٹ پر اپنا نام انکن داخل کرنے کے لیے اکھلے شیادو کا کافلہ کس طرح سے آج آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا کس طرح سے یہ تصویر نظر آئے گی جانکاری کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ میں ہمارے سیوگی امید موجود ہے امید کیا تصویر نظر آنے والی ہے آپ موقع پر موجود ہیں کیا کسی طرح کا شکتی پردرشن بھی دکھائی دے سکتا ہے دیکھیں فلال اپنے آواز سیفائی سے رت پر سوار ہو کا اکھلے سیادو نکلے ہیں اور ان کا جو رت ہے اس وقت میں پوری شہر میں پہنچ گیا ہے یعنی جہاں پر میں موجود ہوں کلیکٹر دفتر یہاں سے مہج تھوڑی ہی دوری پر تھوڑی ہی سمیہ میں کسی بھی وقت یہاں پر پہنچ سکتے ہیں یہاں پر ان کا رت پہنچ سکتا ہے سب سے پہلے تو میں تصویریں آپ کو دکھا دوں یہ گیٹ کی تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتا ہے سورکچا کے پکتہ انتجام کیے گیا ہے اور یہاں ہی سے اسی راستے سے ان کا جو رت ہے اکھلے سیادو کا وہ پہنچے گا دوسری ایک تصویر میں دکھاؤں دوں گی کلیکٹر دفتر کی طرف وہاں بھی دیکھئے کہ اس طریقے سے یہاں پر پکتہ ویوستہ کیا گیا یہاں پر ان کا رت رک جائے گا اور اس کے بعد وہ پیدل ہی اکھلے سیادو کو جانا ہے ہمارے ساتھ سماجوازی پارٹی کے نیتہ بھی یہاں پر موجود ہیں ہاتھ میں ناوانکن پتر بھی لے کر پہنچے اکھلے سیادو کا پرستاوک کون کون ہوگا آج سری دھرمیندر شاکیہ جی سری راملوین باتھم اور تیسری ایک جلال عدی نام سے جو سیٹ پڑھیں گے انہوں میں علیہ لگ لوگ ہیں کہا جا رہا ہے کہ پرامپراغت سیٹ انہوں نے سے لڑ رہے ہیں سات بار وہاں سے سماجوازی پارٹی جیت چکی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کتنی بڑی جیت ہوگی چناؤ ون سائیڈڈ ہوگا سارے کارگرتا پوری پارٹی چاہتی تھی اکلیس جی یہاں سے چناؤ لڑھیں اور کراہر ویدان سوا چھیتر ان کا ویلکل اسثانی اور مینپوری گرہ چھیتر ہے چونکی اور یہاں لوگوں میں بھاری اولاش ہے اس لیے اولاش ان کا صاف صاف کہنا ہے اور اس سے بھی سمجھ سکتے کہ سات بار سات بار جو سماجوازی پارٹی کرہل ویدان سوا سیٹ سے لڑ چکی ہے چناؤ اور چار مینپوری میں کرہل کو اگر لے لیں مینپوری کرہل کل ملا کے مینپوری چلے میں چار ویدان سوا سیٹے ہیں کچھ ہی پل میں یہاں پر رتھ آنے والا ہے اور میں یہاں پر تصفیروں کے جریعے آپ کو دکھاؤں سوینا تو پوری تیاری کر لی گئی ہے بتایا جا رہا ہے اگلے کچھ ہی دیر میں یہاں پر رتھ پہنچ جائے گی آگے بھی اس کے باریکیٹنگ ہے کاریکارتاؤں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے کوویڈ پروٹوکول کا پورا پالن یہاں پر کیا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں سرکھ چھک کے پکتہ انتجام یہاں پر کر لیے گئے ہیں کسی بھی وقت یہاں پر رتھ پہنچ چکا ہے مینپوری سہر میں داخل ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو یعنی کسی بھی وقت یہاں پر رتھ پہنچ چکا ہے تو جیسے ہی اکلے شادف کا سیاسی رتھ وہاں پہنچے گا ایک بار پھر سے امیت آپ کی طرف رو کریں گے مینپوری سیٹ جو کہ ایک بہت سرکشت سیٹ ضرور ہے لیکن پھر بھی سیاسی سنگرام دلچسپ بتایا جا رہا ہے لوٹیں گے آپ سبھی کے پاس اور کرحل سے اکلے شادف چناف لڑنے والے ہیں جیسا کہ ہمارے سے یوگی احمد بھی جانکاری دے رہے تھے ویدھان سبا چناف کو لے کر کرحل کی جنتہ آخر کیا سوچتی ہے کس امیدوار کی جیت ہوگی یہ تو آگامی دس ماچ سے کھلاسہ ہو جائے گا لیکن کرحل سیٹ پر وی آئی پی سیٹ یہ بن چکا ہے حالانکہ ابھی تک بی جے پی کے نے کرحل سے کسی کو امیدوار کے طور پر نہیں اتارا ایسے پر نظریں وہاں سے بھی ٹکی ہیں یہ پوری تصویر کرحل سے سامنے آ رہی ہے کرحل میں تو کوئی مددہ نہیں ہے یہاں تو پہلے سے بہت ڈبلیمنٹ ہوا ہے اور ماننی راستی ادھر جی اگر یہاں سے چناؤ لڑا رہے ہیں تو اور جو میکزم ڈبلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ ماننی اکلی جی یہاں پہ کریں گے سو بھاگ یہ ہے پوری کرحل گوروان بھی تے کہ اتنی یعنی کی راستی ادھر جی یہاں سے چناؤ لڑا رہے ہیں یہاں پہ ڈبلیمنٹ ہو اور لیڈی پہلے سے نیتا جی نے بھی بہت کروایا ہے آج بھی ہو رہا ہے اور زیم یوگی آدھتنات نے راہل پرانکہ کا نام لیے بغیر ان پر حملہ بولا نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جب دیش مشکل میں تھا تو بھائی بہن کو اٹلی یاد آ رہا تھا بھائی بہن کی پارٹی کے لیے تو جب کوئی آبدہ آتی ہے تو ان کو بھارت یاد نہیں آتا بھارت کے ناغری کیا نہیں آتے موسیقی موسیقی